اسلام علیکم ناظرین بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کاش اگر غالہ باگ ڈیم وڈیروں کی سیاست کی نظر نہ ہوتا تو آج ان معصوم اور پیارے بچوں کی لاشوں کو نہ دیکھنا پڑتا تمام سیاسی پارٹیاں جو پچھلے چالیس سال سے اقتدار میں ہیں اگر وہ ایک قوم ہو کر غالہ باگ ڈیم بننے دیتی تو آئیے بربادی اور تباہی نہ دیکھنی پڑتی دوزار آٹھ میں سلاب آیا دوزار چودہ میں سلاب آیا اور اب دوزار بائیس میں سلاب آیا ہے لیکن ایک مہینے بعد سب بھول جائیں گے کہ کوئی سلاب آیا تھا سب اقتدار کے نشے میں دھدھ ہیں یہ تصویر دیکھ کر دلخون کے آنسو رو رہا ہے کچھ لمحے کے لیے اسے اپنا بچہ سمجھ کر سوچیں تو کتنی تکلیف ہوگی آخر کب تک غریب اور ان کے اولادیں یوں ہی مرتی رہیں گی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اپنی رائے کمنٹ سیکچن میں ضرور دیجئے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ